ناظرین رات کا دوسرا پہر چل رہے تین بجے کے قریب ٹائم میں رات کی سپہر میں ہم ایک کراچی کے اندر روڈ کو پر خاتون بیٹھی ملی ہیں جو اس وقت بیٹھ کر شاید بھیک مانگ رہی ہے کیا مجبوری ہے برحل بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے ان کا کیا ان کو مسائل درکار ہے پتہ کرتے ہیں آجائیں جی السلام علیکم ہم آپ سے دو منٹ بات کر لیں ہم کتنی عمر ہے آپ کی عمر ہے میں پینتی سال ہوں پینتی سال ہے میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں دو منٹ کے لیے آپ ماری ماں جیسی ہیں بہنیں جیسی ہیں آپ کو اتراز نہیں ہوتا چلو سوئی ناظرین ہم اپنے اس معمول کے مطابق رونڈ پہ ہیں رات کا دوسرا پہر اس وقت چل رہے ہیں تین باجرے ہیں اور رات کس وقت میں ایک خاتون روڈ کو پر بیٹھی ملی ہے جو ابھی تک شاید کہنا مناسب نہیں ہے بس یہ مجھے بودی ہیں مار قرائے کا ہے خامد نہیں ہے سر پہ خامد ہے بیمار ہے کیا پروبلم ان کو بس وہ شروع سے مارا بڑا تھا وہ کسی نیاغ لگا کر جلا دی اس کے بعد وہ بیمار بیمار بس چھوٹی سکان ہے جہاں پہ بچوں کے پاپڑ وغیرہ بڑا لے ہوئی بیٹھا ہے جس سے گھر کا کوئی نظام نہیں چاہتا ہے کتنے بچے ہیں میری چار بیٹیاں بھی دو بیٹے ہیں ایک بیٹا مار گیا ہے بیٹیاں جوان ہیں تین جوان ہیں ایک چھوٹی آٹھ سال کی کسی کی شادی بھی کی ہے نہیں کسی کی کوئی شادی بھی نہیں کیا مجبوری آپ اس وقت رات کیتنے اندھیرے میں اور تین بجرے ہیں اور میں نے دو بار ہم یہاں سے گزرے آپ کو یہاں پہ بیٹھے دیکھا ہے اور ابھی تک آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں کیا ایسی مجبوری بیٹیاں بھی دینا پڑتا ہے بچوں کو بیٹیاں ان کو باہر نہیں نکال سکتے اس کے بارے ان کا کھانے بھی نہیں کیلئے چاہیے بیٹا ہے وہ حالات ہے آج کر کے بیٹے آپ کو پتا ہے کس کے ہیں کسی کے نہیں بیٹی کو باہر نکال نہیں سکتی یہ خواہن ہے وہ جو مان نہیں سکتا یہ مجبوری ہے گھر اقرائق ہے یہ مجبوری ہے کیسے گزارہ کرتے ہیں آپ بھائی یہ مانگ کر گزارہ کرتے ہیں کچھنی دیر آپ گھر سے بہر ہے گھر سے ابھی میں تکیم دس بج جائی ہوں دس بجے کتنے بج جائیں گے بس ابھی تھوڑی دیر میں چلی جائیں ابھی میں تکیمی جانے ہی والی تھی کتنے پیسے آپ کمال لیتی ہیں کتنے پیسے آپ کی ہو جاتے ہیں آزار ہو جاتے ہیں کبھی بارانس ہو جاتے ہیں کبھی آٹھ سو نوز اس طرح ہو جاتے ہیں کبھی بیٹیاں پڑی لکھی ہیں ابھی دو مطلب ایک ہی پڑھ رہی ہے ایک چھوٹی پڑھ رہی ہے ابھی تو سکولی بنے ایک بیچ والی پڑھ رہی ہے اور دوسری دونو بیٹیاں جو وہ گھر میں ہیں اچھا تو بیٹا جو آٹھویں پڑھ رہے ہیں آٹھویں میں چھوٹا والا جو بیٹا ہے کوئی ایسی پوسیبیلٹی نہیں ہے کوئی ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کامل جائے یا جس سے آپ کا گھر کا گزر بسر ہو سکے مل جائے تو وہ تو اچھی بات ہے لیکن میرے تو کہاں چلیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو کراچی میں جتنے بھی انڈرسٹیل مالکان ہیں یا جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جو میں سماعت کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کا جو پتہ ہے وہ بھی ہم اس میں شیئر کر دیتے ہیں پروگرام میں اگر کوئی اللہ کا بندہ ان تک پہنچ جائے ان کے کاروبار کے لئے کوئی اقدامات کر دے جس سے آدھی رات اس وقت یہ مانگنے پر مجبور نہ ہوں تو برے خیال میں یہ اچھا ہو جائے گا معذرت کے ساتھ محسوس نہ کیجئے کہ اس بات ہو یہ زیادہ مناسب لگتا ہے مانگنا مناسب نہیں لگتا بس مجبوری ہیں کیا کرنا مناسب نہیں لگتا یہ کہاں ہیں میں یہاں پہ تقریب دس وجہ سے دو وجہ دیں کتنے گھنٹے ہوگئے ہوگئے لیکن میں تھک جاتی ہیں بیٹی ہیں ان کو نقال نہیں سکتے جو آنے باہر کو مولا آئیس تک صحیح نہیں ہے ایک بیٹی ابھی جو پڑھ رہی ہے وہ چھٹی پڑھ رہی ہے اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے کہ جو وہ جوب کر سکیں یا گھر کو گزارہ کر سکیں سادھا سے مولکی ہیں وہ گریلے ہی سی ہیں کچھ کپڑی نہیں سکے بس گھر کے ایسے مجبوری ہیں جو کہ ہم ان کو نہ کچھ کام بھی سکا نہیں سکتے جو ہمارے پس اتنی فیضوں وہ ان کو سندھر سکا رہے ہیں یا کچھ کام سکا دیں آپ کو بتائیں کہ حکومت نے شام چھ بجے کے بعد مکمل لاکڈان کا اعلان کیا ہے تو پھر کیا کریں بھائی ہمیں یہ بتائیں کوئی مزد کرنے والا بھی تو نہیں ہے آج کا گارہ کچھ کسی کا بھی نہیں ہے برحل ناظرین ٹیم مظلوم کی آواز نے جہاں معاشرے کی برائیاں سریعام پر لے کے آئے ہیں معاشرے میں ہونے والی برائیاں جس سے معاشرے کی ساکھ کو معاشرے کو نقصان پہنچے جہاں ہم نے وہ چیزیں دکھائی ہیں آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہاں پر ایسے مجبور لاچار مظلوم لوگوں کی بھی دادرسی کیلئے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پلٹ فارم سے کسی کی مدد ہو سکے کسی کی دادرسی ہو سکے آپ نے سنا ہے کہ مجبوری ہے کوئی سورس نہیں ہے انکم کا جس کی وجہ سے رات اس پہر تک یہ خاتون اس سڑک کے اوپر بیٹھی ابھی تک بیک مانگ رہی ہے ہماری گزارش ہے کہ اگر کراچی میں کوئی مخیر عزرات ان کے لئے کوئی کاروبار یا ان کی نوکری کے لئے کوئی بندوبست کر جائیں تو بڑا اچھا رہے گا اس حاق جاوید کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ میکنی ویرے گا خ میکنی ویرے گا میکنی ویرے گا میکنی ویرے گا اچھا رہے گا موسیقی